موسیقی واصف علی واصف اور کتاب ہر پھر حقیقت میں سے انتخاب جس تحریر کی بات ہو رہی تھی اس تحریر کا موسیقی واصف علی واصف نے عنوان رکھا آخری خواہش اور یہ بات پہلی بھی بات میں آپ کہہ چکا ہوں کہ ہمیشہ اس بارے میں سوچتا ہوں کہ ایسے بہت سارے بڑے لوگ ہیں جن کو شاید اپنے سفر کا پتہ چل جاتا ہے اور واصف علی واصف کی یہ تحریر اس کتاب اور اس کتاب میں آخر میں شائع ہونے والی یہ تحریر جس کا عنوان انہوں نے آخری خواہش رکھا اس کی ڈیٹیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی آخری تحریر تھی اور ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ تحریر شامل ہوئی اور کتاب کے آخر میں یہ تحریر اس لیے شامل ہوئی کہ وہ تھی ہی آخری مطلب یہ کہ کاغذ اور کلم کے حصے میں وہ آخری تحریر یہی تھی جس کا عنوان انہوں نے آخری خواہش رکھا اور دیکھیں کہ آخری خواہش میں وہ کیا لکھتے ہیں یہ بالکل انہی تحریر اور انہی غزنوں اور انہی نظموں کے بارے میں ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ احمد فرناز کی جو آخری کتاب تھی اس میں اے عشق جنوب پیشہ کے جو پہلے دو سطریں ہیں وہ ہے یہ اور آپ نے انشاء جی کیا بھی بارے میں آپ سنا ہوگا انشاء جی جو کچھ کرو اس شہر میں دل کو لگانا کیا یہ بھی لوگ کہتے تھے جس کی تحقیق بعد میں میں نے کی کہ یہ ڈیت پیٹ پہ انہوں نے لکھے تھی احمد فرناز کی جو آخری کتاب پبلش ہوئی تھی اے عشق جنوب پیشہ اس کی پہلی دوست نے بھی یہی تھی کہ عمروں کی مسافت سے تھکھار گئے آخر تو یہ دو لفظ دو سطریں تھی جو میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا اب عمروں کی مسافت سے تھکھار گئے آخر تو واصف علی واصف کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے آخر میں یہی چند صفات جو ہیں وہ لکھے اور اس کو آخری خواہش کا نام دیا اس میں انہوں نے لکھا کہ آخری خواہش کے اظہار کا موقع بھی بڑے نصیب کی بات ہے اور اس موقع کے فراہم کرنے کا شکر ادا کرتا ہوں میرے مالک کہ تُو نے مجھے ہوش عطا کی رکھا اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف ہندوز ہونے کا موقع فراہم ہوتا رہا لیکن افسوس تو صرف یہ ہے کہ میں تیری نعمتوں کا بھرپور استعمال کرنے کے باوجود تیرے سامنے سجدہ شکر تکھا جا تیرے لیے کلمہ شکر ادا تک نہ کر سکا میں بھی کتنا ناشکر گزار ہوں کہ تُو مجھے مانگنے پر اور بن مانگنے نعمتوں سے نوازتا رہا میری زندگی کا تمام سرمایہ تیری کرم کا اظہار ہے مجھے شعور بخشنے والے مولا تُو نے مجھے ظاہری باطنی بینائیوں سے نوازا تُو نے مجھے کیا کیا نہ آتا کیا تُو نے مجھے نیک بزرگوں سے وابستہ رکھا اور پھر وہی بات کہ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ اہل ثابت نہ کر سکا جتنا کہ شاید مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کیا کہ میں تُو سے ایسے ہی ہم کلام ہو گیا لو میرے مالک میں آنسوں سے وضو کرتا ہوں اور پہلے تیرے سامنے سجدہ بجا لاتا ہوں یہ سجدہ تیری تسلیم کا سجدہ ہے تیری محبت کا سجدہ ہے تیری نوازشوں کے شکر کا سجدہ ہے اور اس بات کے اعتراف کا سجدہ ہے کہ میں تیری عبادت میں اپنی شرم سار پیشانی کو سجدوں سے سرفراز نہ کر سکا میرے مالک یہ وقت تو اس وقت مجھ پر آیا اس نے مجھے جہاں ایک طرف روشنی اتا کی وہاں اس لمحے نے مجھے خوف سجدہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن میں نے تیرے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسے غرور اور گساخی نہ کہا جائے تو مجھے کچھ خوف نہیں حرف بے نیازی سرزد ہو رہا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ تیری رحمتوں پر بے انتہا برحوسہ ہے اپنی حسنی میں یہ وجود اگرچہ خاکی ہے لیکن یہ مٹی تیرے کرم کے آسرے میں اپنے آپ سے بلند ہوتی جا رہی ہے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے میں تیرے دربار میں سوائے ندامت کے چند آنسوں کے اور کچھ نہیں لاسکا میرے پاس خجالت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے انہی چند موتیوں کا حقیر نظرانہ پیش کرتا ہوں اور وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے پیمانے میں اور یہ ہمیشہ بار بار ٹوٹا ہے تیرے آسمان کے تارے ایک ایک مرتبے ٹوٹتے ہوں گے اور یہ سینکڑوں بار ٹوٹنے والا پھر تیری رحمتوں کے سہرے قائم ہے بہرحال آج میں اعتراف کرتا ہوں کیونکہ اس وقت جبکہ دنیا کی نگاہوں میں آخری وقت ہے میرے اور تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے ایسی تنہائی مجھے زندگی میں پہلی بار نصیب ہوئی ماضی کی تمام خواہشیں آج ندامتیں بن رہی ہیں اور مجھے یہ جان کر بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی کبھی تیرے دربار میں جو رو رو کر دعائیں کی ہیں وہ بھی حصول گناہ کے لیے ثابت ہوئیں میرے اللہ میں کیا کرتا رہا ہوں میں نے تجھ سے دولت مانگی اور تُو نے عطا فرمائی لیکن اسی دولت کے سہرے میں نے تیرے بندوں کو عذیتیں دی ان کی انا مجروع کی ان پر زندگی کی آسانیہ کم کر دی میرے مالک تیرا احسان ہے میں نے تیرے لیے تیرا احسان ہے میں نے تیرے ہی دربار میں تیرے ہی رو برو تیری بغاوت کے لیے استعمال کیا کاش میں اس وقت مر جاتا کاش میں اس وقت مر گیا ہوتا جب میں گناہ سے حاصل کی ہوئی دولت اور غریبوں یتیموں کے حقوق غزب کرنے سے حاصل ہونے والی دولت کے سارے تیرے درمار میں آیا میں نے بظاہر ہر حج کیا لیکن تجھے معلوم ہے اور مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ اس حج میں تیری محبت چامل نہیں تھی یہ میری ایک سیاستی اور سماجی ضرورت تھی مجھے بہت افسوس ہے کہ دین کے نام پر میں نے دنیا کے کاموں میں مبتلا رہا کہیں میں نے دینی جماعت بنائی اور یہاں تک ظلم کیا کہ میں نے اس میں ایسی ایسی باتیں کر دیں جو در حقیقت نہیں تھی میں نے فرضی مقاشفات بیان کر کے سادہ لوگ انسانوں کو اپنی انہ کی تسکین کے لیے متاثر کیا میں نے بڑا ظلم کیا میں نے جھوٹے خواب بیان کیے میں نے فرضی مراقبے بیان کیے میں نے جالی مقامات پر اپنے آپ کو فائز بتایا میں نے بڑا ظلم کیا اور ان باتوں پر مجھے کل تک خوشی تھی کہ میں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا لیکن آج میرے مولا تیرے دربار میں جھوٹ بولنے کی تو گنجائش ہی نہیں اور سچ بولتے ہوئے در بھی لگتا ہے لیکن یہ آخری وقت کم از کم مجھے بے باقی ضرورت آ کر رہا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو میری تلسماتی بیانات کے جال میں پھس گئے تھے ان تمام لوگوں سے آج معافی چاہتا ہوں لوگ بھی کتنے سادھا لو ہیں کہ کسی کے روحانی مقام کے بارے میں افواہیں سن کر ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں کہیں کسی ڈبا پیر کے دام میں آ جاتے ہیں کہیں کسی سپاہی پیر کے کہیں کسی کے فریب میں کہیں کسی کے فریب میں حالانکہ میں نے یہ کھول کر بتا ہے کہ اقبط اپنے عمال پر ہے دوسرے کے مقامات پر نہیں یا اللہ یہ وقت اس لیے بھی میرے لیے قیمتی سا ہے کہ لوگوں کی نگاہ کے مطابق یہ بستر مرک ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہی وقت میری بیداری کی صبح صادق ہے صبح صادق کا وقت ہے آج میرے آج تیرے میرے درمیان کس تکلف کا کوئی پردہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تُو میرے اتنا قریب ہے جتنا کہ باقی رہنے والی ذاتِ ذلجلال ایک پانے انسان کے قریب ہو سکتی ہے میرے اللہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد آرہا ہے جب میں نے بزاہر تیری عبادت بھی کی بڑے زور و شور سے تیری نمازیں پڑھیں بڑے دم خم سے میں نے محافظ ذکر میں شمولیت کی اللہ کی ضرب لگانے کے لیے میرے پاس بڑے جواز تھے میں لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں پتا چل جائے کہ میں بڑا عابد اور زاہد اور زاکر ہوں اے اللہ اس ریاقاری کے لیے مجھے معاف کر دیا جائے وہ نمازیں ہی تھی لیکن ریاقاری کی وہ عبادت ہی تھی لیکن نمائش کے لیے میں نے تیری عبادت کی لوگوں کے لیے سماج کے لیے اور کبھی کبھی تو سیاسی جلسوں میں اجباع جماعت ریاقاری کا مرتقب ہوا میرے اللہ میں بہت بڑا ظالم انسان تھا لیکن آج تیرے دربار میں پہنچ کر توبہ کی توفیق حاصل کر کے یہ معلوم ہوا کہ تیری عطا ہماری خطہ سے بہت زیادہ ہے بلکہ تیری عطا کے سامنے کسی خطہ کا ذکر ہی کیا لیکن خطہ کا ذکر اور اس پر استغفار کا مواقع ملنا بھی بڑی نصیب کی بات ہے اور تُو نے مجھے یہ خوش نصیب لمحہ عطا کیا ہے اس شکر کے لیے بھی میرے پاس وہی آنسوں ہیں جو پہلے ندامت کی تسبیح بیان کر رہے تھے میرے اللہ میں اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے رونے والا بنایا اور اس بات کا شکر ہے کہ آج میں کسی تمنا یا حسرت کے لیے نہیں رو رہا آج میں ان تمام غلطیوں اور کتائیوں پر جن میں ریاکاری کی عبادتیں بھی شامل ہیں ان کے لیے افسوس کر رہا ہوں اور تُو نے افسوس کا جو موقع تاکیہ ہے اس کے لیے اپنی مسہرت کا اظہار ان عشقوں سے کر رہا ہوں جو اب میری آئندہ زندگی کے لیے چراغاں کا کام کریں گے یہ بستر مرک کی توبہ نہیں کیونکہ میرے حواس کا آئیں میری ہوش کا آئیں میرا سانس کا آئیں میرے دل کا احساس زندہ میرے خون کی کردش سلامت میری یاداش زندہ میرا اپنا پروردگار پر ایمان تابندہ میں ابھی بھی نہیں جانتا کہ میری ریایندہ کتنا عرصت رہنے کا موقع تا ہو جائے میں اسی بات کے لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے میرے مولا تُو نے مجھے توبہ کی توفیق کے سوات سے پہلے عطا کر دی میرے مولا آج میں تیرے ساتھ چند باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور یہ دل پھر تیری آلی دربار پر سر نقو ہو جائے مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے کاروبار شروع کیا کاروبار میں خوب ترقی ہوئی کاروبار میں خوب ترقی ہوئی اور میرے بیانات میں خوب چھوٹ کی ملاوٹیں ہوئیں میں نے اپنے گھاکوں کو اپنی ظاہری عابدانہ شخصیت کے روپ سے لوٹا اور اس وقت میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں دراصل میں اپنے آپ کو لوٹ رہا ہوں لوگوں کا سرمایہ تو حاصل کر رہا تھا لیکن میں اپنی عابرو لوٹ رہا تھا اپنی عاقبت خراب کر رہا تھا اپنے مستقبل میں زہر گول رہا تھا میرے مولا میں نے بہت سے پیشے بد دے اور ہر پیشے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بے وقوف برایا جائے اور انہیں رنگین دھوکے دیے جائیں میں نے زمینیں خریدیں زمینیں بیچیں مٹی سے سونا بنایا لیکن آج جبکہ اور کوئی انسان پاس نہیں میں جان رہا ہوں کہ اگر تو نے توبہ قبول نہ کی تو میرا چھپا ہوا سونا گرم کر کے اسی سے مجھے داغا جائے گا میرے مولا مجھے بچا میرے اپنے چھپائے ہوئے جرائم کی زد سے یوں تو میں نے کسی آدمی کو براہراست قتل نہیں کیا لیکن میں نے لوگوں پر زندگی کے ذرائع تنگ کرتا رہا ان سے آسانیہ چھینتا رہا اور اپنے پاس وہ مال جمع رکھا جس کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی میں کتنا بے وقوف تھا کہ میں دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا رہا اور آج اپنا حال دیکھ کر تیرے سامنے بے بسی کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حواقت پر تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں میرے اللہ مجھ پر رحم فرما مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے سیاسی زندگی اختیار کی لوگوں نے اس کی خدمت کے بہانے تقویت لے کر انہیں انہی کے خلاف استعمال کیا غریبوں نے مجھے طاقتور بنایا اور میں نے ان لوگوں کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں کی میرے اللہ میں آج تسلیم کرتا ہوں کاش میں حکومت کرنے کے بجائے خدمت کرنے کی خواہش کرتا کیونکہ خدمت مجھے تیرے قریب رکھتی ہے اور حکومت اپنی انا پروری کی وجہ سے تجھ سے دور کر گئی میرے اللہ اس بات کی معافی چاہتا ہوں کہ آج میرے پاس کوئی دعا نہیں کہ میں اپنے کسی منصوبے کی آمیابی کے لیے کچھ عرص کروں صرف اور صرف اپنے قدائیوں کی معافی میرے اللہ میری یہ دعا ہے ڈپتے سورج کی آخری دعا کہ مجھے عطا فرما وہ نعمت جو آج تک میں مانگ نہیں سکا تو جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو جانتا ہے کہ وہ کیا نعمت اور کیا دولت تھی جس کا سوال مجھے بڑی دیر پہلے کر دینا چاہیے تھا لیکن میرے پاس نے شہور نہیں تھا میری مراد ہے کہ میرے مولا مجھے ڈوبنے سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ دکھا یہی جلوہ مجھے آخری نعمت کی تمنہ کے طور پر درکار ہے تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے معاف فرما دیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ جس پر تیرا رحم ہوتا ہے اسی کی توبہ کی توفیق ملتی ہے مجھے اس بات کا کبھی یقین ہے کہ تیری احمد کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا بخشش کے طلبگار بس ندامت کے اظہار پر ہی سرشار کر دی جاتے ہیں جس نے مجھدھار میں تجھے پکارا اس کا بیڑا ہمیشہ پار ہوتا ہے میرے مالک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پکار تیرے قرب کا اظہار ہے میرے مالک میں نے پکار کی ہے تیرے دربار میں سوال کیا ہے کہ وہ جلوہ مجھے عطا فرما ہاں یہی جلوہ تیری مہربانی کے لیے میرے سجدے حاضر میرے دل کے سجدے حاضر میری روح کے سجدے حاضر میرے پاس انتہا کی چیز انکساری اور تیری پاس بندوں کے لیے انعام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے ہیں جلوہ سب تیرا ہی ہے مذرِ انوارِ ذات محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے مالک آج تب مبارک لمحہ تُو نے عطا فرمایا کہ پھر میرے اندر ایک تمنہ اور پیدا ہو گئی جی چاہتا ہے کہ اب تمنہ کا اظہار نہ کروں لیکن مجبور ہوں میں چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں سے جو جو کچھ کیا ان کے پاس جا کر دست پر دستہ معافی طلب کی جائے پس میرے مولا اس ڈوبتے سورج کو ڈوبتے سے بچا مجھے پھر اپنے سفر پر روانہ کر مجھے کھوئے ہوئے مواقع کے باوجود ان لمحات کو پھر سے گزارنے کی توفیق دے جو گزر چکے ہیں بہت کچھ چھن گیا لیکن ابھی اور بہت کچھ باقی ہے اے دعائے قبول کرنے والے تیرا شکر کہ اب میں آوازیں سن رہا ہوں ڈاکٹروں کی ڈاکٹروں نے میرے لباہکین سے کہا ہے کہ مبارک ہو مریض بچ گیا کسی کو کیا پتا کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہو گیا اور اب اور کیا کچھ ہونا باقی ہے تیرا شکر ہے میرے مولا اس عظیم احسان کا شکر جی جناب اور یہ کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے خود پتا نہیں ہوتا کہ میں اس کو کیوں شامل کرتا ہوں بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا میں جواز یا دلیل یا وجہ نہیں بتا سکتا مجھے مختلف لگتی ہیں اور میں آپ کی ختمت میں آپ کے سماعتوں کی نزد کر دیتا ہوں اور تم بہت سا خیال رکھی گا انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اگر زندگی نے وفا کیا اور میرے رب نے مجھے اکتیار دیا تو انشاءاللہ اسی بس بس خان میں کل رات آپ سے ملاقات ہوگی ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی